بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم اگن مائی چینل آج میں لے کہیں ہوں آپ کے لئے بہت مزیدار رسیپی بنگن کا بھرتا آج کل گریمیاں شروع ہو چکی ہیں تقیباً اپنے اروج پہ پہنچ رہی ہیں تو یہ سبزی آج کل بہت کھائی جاتی ہے تو میں نے کہا کیوں نہ اس کا بھرتے بنانے کے رسپی شیئر کروں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے چار بنگن یہ دیکھیں بعض لوگوں کو ان کو اچھی طرح جلانے کا طریقہ نہیں ہے تو میں نے کہا وہ بھی صور سے شیئر کر دوں اس کو بنگنوں کو ایسے چولے کے پر رکھا ہے اچھی طرح جب وہ جل گیا اور فوراں ہی اس کو نکال کے ہم نے پانی اٹھنڈے پانی میں ڈال دینا ہے تاکہ جو جل دینا وہ آرام سے نرم ہو جائے یہ دیکھیں ہاں اگر کچھ نڈے شنڈے بھی ہوں گے اندر تو بچارے آہو بدبہ خودی ساتھ ہے تو روز ٹھو گئے ہوں گے تو فکر نوٹ ان بچارے کے کون سا ہڈیاں ہوتی ہیں یہ دیکھیں جناب ان کی بھونڈیاں اور ان کے چھلکے ہم نے فٹا فٹ نکالے یہ جناب تاکہ پانی میں اس لئے رکھا ایک تو جلدی ہو جائیں اور دوسری جو کلاہاٹ ہے وہ ہاتھوں پہ نہ لگیں پھر ہم نے اس کو کھلکے فٹھنڈے پانی سے بہنش کیا فریش ٹیپ موٹر سے یہ جناب اس کو سارا اس کا چھلکے چھلکے ہٹا دیئے پھر ہم نے ایکوریٹ کلین ہو گیا یہ دیکھیں سے ہماری جو ایگ بلاہنٹ یعنی جو ہماری بتاؤں ہیں وہ گورچٹے ہو کے آگے یہ جناب چنگی بلاہنٹ صفائی ہو گئی یہ بیسک سٹیپ ہوتا ہے اس کے کرنے کا بنگنوں کو کرنے کا یہ جناب نکال کے ہم نے پھٹیٹو میشر کے ساتھ اس کا چنگی طرح سے میج نکال دی دیر ترے کی کھٹائی کار کھٹائی کار یہ دیکھیں فٹا فٹ یہ اچھی طرح اس کے بیج وارا سارا کچھ میشپ ہو گئی اس کا جو پانیشانی ہے وہ نکل آئے سارا اور سب سیٹ ہو جائیں ہم نے لیا ہے لسن، ادھرک، ہری مرچ اور ہلدی ان چاروں کو لے کے ہم نے تھوڑا تھوڑا لے کے اور ہلدی میں فریش یوز کر رہی تھی کیونکہ ہلدی کا موسم تھن کو کوٹ لیا پھر ہم نے لیا ایک ٹیمیٹو پیوری کا کپ اور ایک بڑا والا جو ہے پیاز چاپ کیا تین ٹیبل سپون ہم نے گھی کرم کیا گھی لے لیں آئل لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے اندر ہم نے ڈالے ہیں اپنے گھنڈے چاپٹ کیا ہوئے ایسے اس کو جناب ہلاتے رہنا ہے حتی کہ یہ لائٹ گولڈن براؤن سا کلر ہو جائیں بہت کالے کا لوٹے بھی نہیں کرنے ہی بہت چٹے کوئرے بھی نہیں کرنے یہ دیکھیں پھر ہم نے جو اپنی ہری میٹچ لساند رکھ اور ہلدی لی تھی وہ ہم نے اس کا پیسٹ اس میں ڈال دیا اس کو جناب مسالہ سا پکایا ہلکا سا پانی کا چھینٹا دے کے کیونکہ اوائل کام ہے اور وہ نیچے لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ہلدی فریش ہلدی سے کرتا سوڑا سوڑا گولڈن سا کلر آیا ہے ہنڈی میں یہ دیکھیں جو میچے جگہ لگ رہی ہے اس کو بھی کھٹس لیا اب ہم نے اس میں ڈالی گیا اپنی ٹیمیٹو پیوری ٹیمیٹو پیوری کے ساتھ ہم نے ڈالا نمک اپنے حساب سے ڈالیں توڑی سی لال مرچ سے ڈالیں کیونکہ ہری مرچ ایک ڈالی تھی پھر وہ فکا فکا سا نہ رہ جانا پھر اب اس کو ہلایا ہلکا سا پانی کا چھینٹہ مار کے اب ہم نے اس میں ڈالا ہے اپنا جو ہے وہ دھنیا پاورڈر روسٹڈ اس کو بند کر دیا اپاوٹ 2 سے 3 منٹ کے لیے اب پھر ہمیں نکال کے دیکھا ہے تمائٹو پیوری تنکتہ سا رہ مسالہ چھینٹہ مکس ہو جائے اور جو تمائٹر ہیں وہ تمائٹر اور پیاس ہیں وہ چھینٹھنا گل جائیں پھر ہم نے اس میں ڈالا ہے زیریہ پاورڈر اور اینڈ میں جو ہمارے ایک بلانٹ ہی جو بتاؤں ہوں ہمارے میش ان کو ہم نے ایڈ کیا اس کو اس سارے مسالے میں ایڈ کر کے مکس مکس اینڈ مکس اینڈ میش کر کے پھر اس کو ٹھک دیا یہاں تک کہ جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے یہ دیکھیں جی ایک سے دو منٹ کے بعد ہم دوبارہ اس کا ٹھنکڑا کھولیں گے یہ دیکھیں جی آپ مزیدار سا ہمارا پھرتا تیار یہ جنابی ایک ہریمچ درمیان سے کٹ لگا کے اس کا دم دے دیا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اس کا جو خوشبو ہے ہریمچ کی وہ آج ہے یہ دیکھیں جی آپ آباؤٹ تھوڑی دیر کے بعد یہ اس حال میں ہمارے پاس پہنچا ابھی بھی اس کا ہلکہ ہلکہ پانی ہے اس کو بالکل ہم نے ڈرائی کر لینے اور جنابی ہمارے پاس بھرتا تیار یہ ہماری اس کی فائنل لکھ یہ مزیدار تندور کی روٹی ہو اور ڈالا ہوا ہوں مکھن اور یہ ہے ہرشات ہوں لسی اور گرمیاں ہوں ٹکا کے اور یہ دوپیر کو بنایا ہوا ہوں تو ناظرین یہ بہت 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 سوادی لگتا ہے I hope you have enjoyed my commentary my video تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے